اسلام علیکم شیخ میں پسٹن بنگل سے بل رہا ہوں میرا نام مفضل حسن ہے میرا سوال ہے کہ جب بچہ جنم لیتے ہیں اس کے بعد اس کے پاس آزان یا اقامت دیا جاتے ہیں تو کیا یہ صحیح طرقہ ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں بچمی بنگل سے ان کا سوال یہ ہے کہ بچے کا جنم ہوتا ہے بچے کی پیدائش ہوتی ہے آزان اور اقامت کہتے ہیں جیسے رواج ہے کہ ایک کان میں آزان دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہی آتی ہے تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے شیخ علوانی رحم اللہ نے کسی زمانے میں اس سلسلے کی روایات کو حسن کہا تھا تو ان پر اعتماد کرتے ہوئے بہت سارے علماء کہتے تھے کہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن بعد میں شیخ علوانی رحم اللہ کی تحقیق بدل گئی اور انہوں نے اپنے کتاب الزیفہ میں واضح کیا کہ نہیں اس سلسلے کی ساری روایت ضعیف ہیں بلکہ سخت ضعیف ہیں اس لئے اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے اور یہی حقیقت ہے کہ اس سلسلے کی ساری روایتیں ضعیف ہیں اور اکثر روایتیں سخت ضعیف ہیں سخت ضعیف ہونے کا مطلب یہ کہ ان ساری روایت کو ملا کے حسن لگری بھی نہیں بنا سکتے ہیں اس لئے یہ طریقہ جب ثابت نہیں ہے وائے ثبوت کو نہیں پہنچتی یہ روایت تو اس لئے اس پہ عمل بھی نہیں کرنا چاہیے تو یہ جو طریقہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ بڑی عجیب بات کہنے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس پر اجمع ہے اور اجمع سے ثابت ہے اس لئے عمل ہوگا تو ایک بات ذہن میں رکھیں قرآن اور حدیث کے دلیل کے بغیر اجمع کا انعقاد ناممکن ہے کوئی بھی اجمع ہوگا اس پر دلیل ہونی چاہیے قرآن سے یا حدیث سے چاہے نہ سریح ہو یا غیر سریح ہو لیکن بہرحال دلیل ہونی چاہیے بغیر دلیل کے قرآن اور حدیث کی دلیل کے بغیر کسی مسئلے پر دین کا مسئلہ اس پر اجمع ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے ناممکن سی بات ہے اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ اجمع ہے یہ بیکار کی بات ہے بعض لوگ امام ترمزی کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اجمع انہوں نے بھی ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے کہ اس پر کوئی اجمع ہوا اجمع کی بات انہوں نے بھی نہیں کہی ہے تو اجمع بلکل ہے بھی نہیں ہے اور کسی نے کہا بھی ہوتا کہ اجما کی بات ہے اجما ہے تو بھی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب قرآن و حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو کوئی اگر کہتا ہے اجما ہے سمجھے اس کا ایک دعوائی اجما ہے اجما ثابت نہیں ہے ایسے ایک دو آدمی کے کہنے سے اجما کا ثبوت نہیں ہوتا ہے یہ سب ذنی اجما ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اجتہادی اجما ہوتا ہے آتائی اور حتمی اجما اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو خجد بن سکے جو دلیل بن سکے تو خلاصہ یہ کہ بچے کی بیدائش کے بعد دائیں کان میں ازان بائے کان میں اکامت یا صرف ازان کوئی بھی طریقہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس حصل میں جو روایت ہیں وہ موضوع وہ اکثر موضوع منگھڑت ہیں اس لئے ان پر عمل موسیقی